زندگی روز ایک نئے رنگ میں نظر آتی ہے کبھی دشمن تو کبھی دوست نظر آتی ہے کبھی برس جائے چھا جائے گھٹا بے موسم کبھی ایک بوند کو بھی روح ترس جاتی ہے رتاب پور ایک آئینہ ہے ہمارے دیش کے ہر چھوٹے شہر اور گاؤں کا یہاں بدلاو اپنی رفتار سے ہی سہی پراتو رہا ہے نرحہ جی آج آپ کے جن دن کے اس مبارک موقع پر ہم اپنے ساتھیوں کے اور سے ایک چھوٹی سی بھیٹ دینا چاہتے ہیں آپ نے ہمارے لیے بہت کاری کیا اور یہ چھوٹی سی بھیٹ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے مجھے پوری امید ہے کہ آپ اسے ہمارا پیم اور آدھر سمجھ کر اسے سوئی کار کریں سر پنجیب اس کی کیا ضرورت ہے میں جانتا ہوں لیکن یہ صرف ہم لوگوں کا پیار آدھر اور سمان ہے آپ کے لیے موسیقی موسیقی میرے پاس شب نہیں آپ سب کا شکریہ آدھا کرنے کے لیے موسیقی اتنا پریم کیسے سمیٹ پاؤں گی پتہ نہیں بہت بہت شکریہ موسیقی آج کی کہانی ہماری زبانی ایسے مرد کی کہانی جو کرتا ہے اپنی منمانی منمانی کہیں نہیں کریں اس گھر کے راجہ ہیں کیوں بھائی کماتے ہیں اسی لیے حکم جماعتیں ہی اپنی پتنی سے ایسا هواکر کرتے ہوئے لٹھی نہیں آتی کیا بھگوان کو یہی مو دکھاؤگے ایک ہی مو ہے والدکھا دیں جن یہ ہے راجہ چودری ایک پتی خود کو راجہ سمجھتے ہیں اور پتنی پر حکومت کرتے ہیں ہماری بینا اجازت کے اس گھر سے باہر قدم کیوں رکھا دانگیں توڑ دیں گے اگر آج کے باعت تم اس گھر سے باہر گئیں تو ایک ماریں گے گھما کے ہم جا رہے دیوی ماں سے آپ کی کمپلین کرنے جاؤ کرو دیوی ماں سے کمپلین کیا کمپلین کرو گی دیوی ماں کو اس کی پتنی کا مکھ معصوم لگا اور وانی میں سچائی لگی اس لئے دیوی ماں نے اپنے بغل میں چپ چاپ بیٹھے دیوتا سے وچار ومرش کر کے یہ نیرنے لیا جو پتی اپنی پتنی کو درد دے گا اسے ستائے گا تو ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ خود ہی آرد بن جائے گا اور پھر اسے اسکری شکتی کا احساس ہو جائے گا دیوی ماں نے نیرنے لیا اور راجہ چودھری کو عورت میں بدل دیا اب راجہ چودھری دیکھیں گے ایک عورت کی دنیا کیوں رہے بہو تیرے سبیو خونگٹ نہیں رکھیں بے سلام گھر میں جیٹھے دیوار کچھ لاچ سلام ہے کی نہیں تھوگے بھی گئی ہے بے سلام کائیں گے سوارا کم نکٹا گرنے اوگے ہوتا ہتی ہوں ایک عورت گھونگٹ میں کیا کیا کرتی ہے سر پر پانی کا مٹکا رکھ کر میلوں چلتی ہیں دیوی ماں کے ہجاروں ہاتھ ہوتے ہیں لیکن عورت کیا صرف دو ہی ہاتھ اور ان دو ہاتھوں سے ہی وہ کیا کیا کرتی ہے کیا کرتی ہے جللی کرو جی جی کذه روٹی بنا جلللی جی رو بری بر کی کچری بنا رہی ہے کی روٹی بنا رہی ہے من دو کو کاغن دکھے گا رو ری اسے دیکھ جللی دیکھو ار، اوگر دکھو مونی رو ری ہے اوگر دکھو کاغن سلام روٹی جللی ہے اسے دیکھو اس کو بیاد کرا کے لایا پاکال کہیں گے چب سے ہیے پرشال کر دی ہے مارک پت بدم کر دیا میرا بتائیے کھانا ہی تو بنانا ہے یہ کام تو پوروش بھی کر سکتے ہیں لیکن پوروش یہ بات سمجھ ہی نہیں پاتا لیکن راجہ چودری دھیرے دھیرے اس بات کو سمجھنے لگا کیوں کیوں کی اسے ماں بننے کا جب احساس ہو تل کے لڑو کھاؤ سردی بھگاؤ لگتا ہے بیٹا ہونے والا ہے ارے نہیں لڑکی ہونے والی سیر تو ڈھکو نو مہینے تک الگ الگ تکلیفیں سہتے ہوئے لوگوں کی باتیں سنتے سلاہیں مانتے دن بھر گھر میں کام میں جھٹے رہتے وہ نو مہینے تک پیٹ میں ایک بچے کو پالتی ہے آخیرکار وہ دن آتا ہے وہ کونسا دن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پرسو کا دن ارے کوئی نیلی بل جی کو فون لگاؤ انہوں نے کہا تھا جیسے ہی تراد اٹھے فون کرنا کوئی فون کرو ان کو فون کرو شکر ہے کہ اس کی پتنی نے پنچی کرن کرایا تھا اس لئے نیلی ما اسے ایمبولینس میں اسپطال لے گئی اور وہاں ڈاکٹروں نے کہا کہ نہیں نارمل ڈیلیوی ہو ہی نہیں سکتی اس کا تو آپریشن کرنا ہوگا کیونکہ بچے کے گلے میں نال فسی ہوئی تھی آپریشن ہی کرنا پڑا تُگہ تُگه آہ آہ بڑھائی ہو تمہیں بیٹی ہوئی ہے ہم نے کہا نا کہ ہمیں بیٹی نہیں چاہیے ہم اس کو کوڑے دان میں ڈال دیں گے تو ہمیں اور اتنے جتن سے پیٹ میں نو مہینے تک پالی پوسی بیٹی کو ختم کر دینا چاہتا تھا خبردار جو میری بچی کو ہاتھ لگایا نو مہینے پیٹ میں رکھ کر پالا ہے میں نے اسے اسے پیار کیا لوریاں سنائی اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے ترز گئی تھی میں اور تم کہتے ہو کہ میں اسے کوڑے دان میں پھیک دوں تم کیا جانو ماں بننا کیا ہوتا ہے جب اس تری بنو گے نا تب تمہیں پتا چلے گا اگر تمہیں جان لینی ہے تو ہم دونوں کی جان لینو جب بچہ پیٹ میں تھا تو اسے لوری گا کے سنایا کرتی تھی سترنگی آکاس میں سترنگی تیرے سپنے ہو مہ بابا کی لادنی ہر سپنے تیرے اپنے ہو سترنگی آکاس میں سترنگی آکاس میں اس بات کا احساس دلایا کہ ایک اس تری کو کتنا سہنا پڑتا ہے اور مجھے بیٹی ہی دینا ایک پرش کو اس تری کا مرم اور تکلیف کا احساس دلانے کے لیے ایک نہ ایک بار پرش پرکشہ اوشی دینی ہوتی ہے تمہاری طرح جاؤ اپنی پتنی اور اپنی بیٹی کو گلے لگاؤ موسیقی موسیقی کشورا وستہ 10 سے 19 صاد ایک بہت ہی نازک کبھر ہوتی ہے کیا اچھا ہے کیا برا ہے کیا فائدے مند ہے اور کیا نقصان دائیں یہ سمجھ بانا بہت مشکل ہو جاتا ہے کیا ہو رہا تھا یہ سب جواب دو اب لڑکے ہمارے ساتھ خیر لانے چاہتے تو ہم کیا کریں اب سارا ایسا ہم پر ڈالو گے چا سائیکل میں کتنے پہیے ہوتے ہیں دو ہوتے ہیں نا اگر ایک بھی پہیاں پنچر ہوگا تو سائیکل نہیں چلے گی ایسے ہی لڑکے اور لڑکیاں دونوں پہیے کی طرح ہیں اگر دونوں ساتھ ہیں تو بات ہے اگر ساتھ نہیں ہے تو معاملہ پنچر ہے ہاں معاملہ پنچر ہے دونوں چکے اگر ایک ساتھ الگ الگ دشاہوں میں بھاگیں گے تو سائیکل بھی گرے گی اور سواری بھی بلکس ہے اس لئے ایک دشاہ میں ایک دشاہ میں بڑھنا ہے سب کو ساتھ پریاس کرنا ہے اور ساتھ میں کھیلنا ہے اس لئے لڑکیوں اور لڑکوں کو ساتھ کھیلنا ہے ساتھ میں جیتنا ہے اور ایک بات یاد رکھنا یہ پرطاب پور کی جو ملی جلی ٹیم ہے نا اس پر پورے دیش کی نظر ہے سب کی آس ہے تمہارے ساتھ اگر تم لوگ ٹوٹو گے تو پورا دیش کا دل ٹوٹ جائے گا اس لئے سب کو ایک دشاہ میں ایک لکش کو سامنے رکھ کر کھیلنا ہے ایک ساتھ کھیلنا ہے چلین گے ہاں ساہ کھل任 گے ہاں کھلڑو دیری ورن دیری ورن دیری دیری ورن دیری ورن دیری دیری ورن دیری دیری ورن دیری دیری ورن دیری ساتھ میں asylum اس لحظ projections موسیقی 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 سار راغு موسیقی 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 راغو تمہاری زندگی ایک سفید کینواز کی طرح تھی ایک دم پاک صاف تم اس کینواز کو کسی بھی رنگ سے کسی بھی رنگ سے رنگ سکتے تھے اپنی زندگی کو بصورت بنا سکتے تھے کیا کیا تم نے کیوں اپنی آزاد کلائیوں کو غلام بنا لیا کیوں اس میں بدرنگ داگ بھر دیئے کیوں ملنا جاتے تھے مجھ سے کیا کیا میری زندگی ختم ہوئی کیا سر اندھیرہ ہی اندھیرہ نظر آ رہے سرنگ کتنی بھی لنبی کیوں نہ ہو رہا اس میں روشنی کی اکران ضرور آتی ہے مجھے مجھے وہ روشنی دے دو سر بہت 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 خودن محسوس ہو رہی ہے سر میری میری مدد کر دوا پلیز موسیق ایک ہے ہیتی تم اپنی گلتی سویکار کرتے ہوں موسیقی بھی دلنا چاہتے ہمینجز sleeve بھگو بھی تور پلیز یکت forgetting خلط لڑکوں کی سنگت میں آکے خلط خلط کام کر گیا اور وہ میرے میرے بابو جی بھی سر میں اپنے پریوار کا سمان واپس واپس لڑھانا چاہتا ہوں مجھے مجھے ایک بار مجھے ایک بار میرے میرے بابو جی سے ملوا دیجی مجھے اس اندکار سے نکال دیجی میری مدد کی بدلاؤ کی شروعات رغو کبھی بدلے سے نہیں ہوتی ہے بدلاؤ کی شروعات ہوتی ہے صدار سے میری زندگی کا فلسفہ رہا اور میں آج بھی مانتا ہوں ہر انسان کو ایک بار بدلنے کا موقع ملنا چاہیے ایک مجرم کو بھی حق ہے کہ اپنے زندگی کے کینواس پر خوبصورت رنگوں سے نئے سرے سے ایک نئی دنیا بنا سکے مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم شاید اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتے توانی مدد ضرور کروں گا نشے کی گرف سے چھوٹ پانا مشکل ضرور ہے پر نہ ممکن نہیں سنکلپ چاہیے پریوار اور دوستوں کا ساتھ چاہیے اور من میں اچھا چاہیے سب کچھ پہلے کی طرح سوان نہیں کی یہاں روز روز کی چک چک سننے کے لئے پیدا نہیں ہوئے ہم کونو مان سمان نہیں ملا ہم کو یہاں کسما دیکھ حراب ہے کہ ایک دو کوڑی کے پجاری کے گھر میں جنم لینا پڑا ہم کو ماتماتو ڈانا انا دمبیوں ڈازکتے ہیں دو سال کی چھوٹے بچے نہیں ہم لڑکا ہیں ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں ہم کمیج اتار کر سڑک پہ ننگا گھوم سکتے ہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا اور تم تم لڑکی ہو اور اچھے گھر کی لڑکیاں اس طرح فوٹبول گراؤنڈ پہ نکر پہن کے نہیں کھیلتی اور اچھے گھر کے لڑکے گھر پہ چوڑی نہیں کرتے بکواز مت کرو سواتھی ہمیں معاف کر دو ماں بابا جی ہمیں ہمیں معاف کر دی موسیقی 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 موسیقی